سب بہت ساری باتیں آپ نے ہم نے کی کینسر کو لے کر کینسر کیوں ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے سوال یہ ہے کہ اگر ہو جائے تو سب سے پہلے جیسے ہم کوئی کچھ انجز دیکھیں جن کا آپ نے کہا کی تو اچھا کا کلر بدل رہا ہے کوئی گٹھان ہو گئی ہے گٹھان میں درد ہونے لگا ہے خاص تھے کھکارتے وقت آپ کو بلڈ آنے لگا ہے بلگام آنے لگا ہے یا آپ جلدی تھک جاتے ہیں بھوک نہیں لگتی ہے تو آپ کو جاج کرانا چاہیے اس کے علاوہ کیا ساؤدھانی ہم کو رکھنا چاہیے آویرنس کیا رکھنا چاہیے کہ ہم اس کی پکڑ میں آنے کے پہلے ہم کو معلوم آ جائے پکڑ میں تو معلوم پڑ جائے اور ہم تدکار اپنے آپ کو علاج کر سکے دیکھیں سب سے پہلے تو میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارا جو فوڈ ہے ہمیں فوڈ ہے بیٹ کو ہمیں بدلنا چاہیے اور کھانا ہمیں جو رات میں ہم جو سوتے ہیں اس کی تین گھنٹے پہ لے ہمیں کھانا کھانا چاہیے بھوجن کے اندر ہم جیسے ہم جو دال کھاتے ہیں دال ہم جیسے کوکر میں ہم پکاتے ہیں اور کوکر میں پکانے کے بعد اس کے اندر بہت سارے جو کیونکہ دال بھی پروسس کے دورہ بنتی ہے اس میں بھی کیمیکل کا یوز کی جاتا ہے پولیش ہوتی ہے پولیش ہوتی ہے تو وہ جو ہم جو اس میں کیمیکل یوز کر رہے ہیں وہ جائے ہمیں ہی نقصان کر رہے ہیں تو کوکر کر رہے ہیں استماعل کرتے ہی دی وہ اسے دال کو پکا ہے تو وہ جیادہ ہنڈی میں یا بھگونی میں جس طرح جیادہ جیادہ فائدے میں ہوتی ہے اس کے علاوہ ہم اپنے کھانے کے اندر ویجیٹیپلز کا جیادہ ہم استماعل کریں تو یہ ہے اس کارنٹ سے ہم پرس ڈاکھ سارب فروٹ اور ویجیٹیپل پہ بھی تو کیمیکل کا چھڑکہ ہو رہا ہے اس کو بھی کاربائٹ میں پکا جا رہا ہے جتنے فل ہوتے ہیں وہ کارویٹ میں پکڑتے ہیں اور کارویٹ بھی جو ہے وہ کینسر کا کاران بنتا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں فروڈ کھاؤ فروڈ پکے ہوئے آرہے ہیں وہ کارویٹ کے ہیں ایک تو جسے فروڈن ہم جو چیزوں لیتے ہیں جو بہت سمیہ تک چیزیں رکھی ہوئیں جب فروڈ سم نے تاجے فروڈ سم جس کے بات کرتے ہیں ایک فروڈ جو رکھا ہے وہ دو مینے تک فریج میں رکھا اس کو کھا رہے ہیں تو نشی دے گی یہ سب نقصان والی چیزیں ہیں تو تاجے فل سبجیہ کھانا چاہیے اور اس کو اچھے سے دھو کر گرم پانی سے دھویں ہم یہ کرنا چاہیے تاکہ ہمیں مسترس نہ جائے اس کے علاوہ کیا آپ یہ سلا دیں گے کہ ہم کو ہر سال کیا میڈیکل چیک اپ ہم ہر سال کرا لیں جیسے ٹی ایم ٹی ہم کرا تھے ہم کو معنو پڑ جاتا کہ ہمارا ہارٹ کیسا ہے ایسا کوئی کینسر کا کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے ہمارا سال کرا لیں تو مانو پڑ جائے گی ایسا تو کوئی کینسر کا کوئی کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا پرنطو یہ کوئی سیمٹم اس کے روپ میں کوئی چیز ہمیں شریر میں آ رہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایسی جیٹی ہے تو ادھیک سمیت تک ایسی جیٹی رہنے کے بااد بھی وہ کینسر گروپ ہو جاتا ہے ہم کہیں کہ ایک ڈائزیسٹر ہم بڑھنے دیتے ہیں تو یہ پھر کینسر کے فرم میں چینج ہو جاتا ہے تو سمیہ سمیہ پر اپنا کسی پریکشن کر آئے اور اگر آپ کی شریر میں کسی طرح کا پریورتن آتا ہے جسے داکسر نے بتایا کہ کوئی گٹھان ہو گئی ہے کوئی رنگ میں پریورتن نہ رہا ہے بھوگ نہیں لگ رہی ہے آپ کی کچھ حیبیٹس میں پریورتن نہ رہا ہے تو آپ کو تتکال ڈاکٹرک پا جانے کیا سمیہ رہتے ہیں اگر اس کا پتا چل جائے اور سمیہ رہتے ہیں اپ چارج شروع ہو جائے تو کینسر پھر ہم بھی جے پا سکتے ہیں بلکل بلکل پائے جا سکتے ہیں سمیہ رہنے پر ارلی سٹیج میں دی ریڈیکٹ ہوتا ہے تو اس کا ہم اپنے ڈائٹ پلان کر کے اور اپنا علاج کر آکے اور کینسر سے بس سکتے ہیں اور کینسر کو ہم ہرا سکتے ہیں